موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں گوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز نیگرام وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی نیو یورک میں مصروفیات نیگرام وزیراعظم امریکہ کے معروف تنگ ٹینکز کا بھی دورہ کریں گے اور امریکی صدر کے اشائیے میں شریک ہوں گے ہمارے موشی ایجنڈے کی نقل کر کے بھارت آج کہاں پہنچ گیا نواز شریف کا کہنا ہے کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا جی ٹوئنٹی اجلاس کرا رہا ہے یہ سب تو ہمیں کرانا چاہیے تھا پی ڈی ایم ڈی فارٹ سے نہ بچاتی تو آج پیٹرول ایک ہزار روپے لیٹر ہوتا صوبائی و قومی اسیملی کی حلقہ بندیاں درزی بٹھا کر کی گئیں فاروق ستار کا کہنا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی حلقہ بندیاں سے مطالق بھی ہمارے تحفظات ہیں مرضی کی حلقہ بندیاں کر کے پہلے مخصوص پارٹی کو فائدہ دیا گیا آئی ایم ایف کا پاکستان میں پیٹرول یا مسنوات کی سمگلنگ پر اظہار تشویش ریپورٹ طلب کر لی آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ سمگلنگ نہ رکی تو ریونیو شارف پال بڑھنے کا خدشہ ہے ایف بی آر وزارت خزانہ کو ریونیو بڑھانے کے لیے اقدامات کی ہدایت ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور آپ شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکر نیو یورک پہنچ گئے جہاں وہ مصروف دن گزاریں گے اور 22 ستمبر کو جرنل اسمبلی کے 78 اجلاس سے خطاب کریں گے نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکر نیو یورک پہنچ گئے جہاں وہ آج مصروف دن گزاریں گے اور 22 ستمبر کو جرنل اسمبلی کے 78 اجلاس سے خطاب کریں گے نگرام وزیراعظم انوار الحق کاکر مختصر وقت کے ارکان کے ہمارے ہیں نیو یورک پہنچے ہیں نگرام وزیراعظم جمعہ 22 ستمبر کو جرنل اسمبلی کے 78 اجلاس سے خطاب کریں گے اپنے خطاب میں وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم اور اغوانستان سے درپیش سیکیورٹی چالنجز کا ذکر کریں گے اور اقوام متحدوں کو سلامتی کانسل کی قراردادوں کی یاد دلائیں گے نگرام وزیراعظم یو این جرنل اسمبلی کے 78 اجلاس سے خطاب کریں گے اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے انوار الحق کاکر اپنے دورے میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے امریکہ میں موسمیاتی تبدیلی پر منقض ہونے والی کانفرنس میں شریک ہوں گے اور عالمی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بھی ملاقات ہوگی اس کے ساتھ انوار الحق کاکر کی مایکروسافٹ کے پاؤنڈر بل گیٹ سے ملاقات تیہ ہے جبکہ وہ چین کے نائف صدر، ایران کے صدر، ترکی کے صدر طیب اردوان سے بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی وزیرعظم انوار الحق کاکر کے امریکی میڈیا سے انٹرویوز تیہ کر دیے گئے ہیں واشنگٹن پوسٹ سمیت سی این این لومبرٹ اے پی نیوز ویک وزیرعظم کا انٹرویو کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مجرم کون ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے مجرم کون ہیں قوم کو انہیں موف نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا آج غریب روٹی کو ترس رہا ہے ملک کو اس حال تک کس نے پہنچایا ہے عوام روٹی کھائیں بجلی کا بل ادا کریں یا دوائی خریدیں انہوں نے کہا کہ آج بھارت چاند پر پہنچ گیا جی ٹوینٹی اجلاس کرا رہا ہے یہ سب تو ہمیں کرانا چاہیے تھا دسمبر انیس سو نوے میں جب میں وزیر آزم بنا تھا تو اس وقت بھارت نے پاکستان میں ہماری شروع کردہ موشی اسلحات کی تقلیب کی تھی ہمارے موشی ایجنڈی کی نکل کر کے بھارت آج کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں رہ گئے ہیں واجفائی جب وزیر آزم بنے تو اس وقت بھارت کے پاس ایک ارب ڈالر خزانے میں نہیں تھا لیکن آج ان کے پاس چھ سو ارب ڈالر کے فورن ریزرو ہیں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ملک کو ڈیپورٹ سے نہ بچاتی تو آج ملک میں پیٹرول ایک ہزار روپے لیٹر ہوتا ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ دعو پر لگا کر پاکستان کو ڈیپورٹ سے بچایا ہے قائد نون لیگ نے کہا کہ پاکستان کو ڈیپورٹ سے بچان کی قیمت ہم نے ادا کی ہے پاکستان کے درد کی خاطر خلوص سے یہ قربانی ہم نے دی ہے لکھ کر دیتا ہوں انشاءاللہ انتخابات میں کامیاب بھی آپ ہی ہوں گے سابق وزیر آزم نے کہا کہ ہمیں انتقام کی کوئی فاہش نہیں کسی بدلے کی تمنا نہیں قوموں کے ساتھ ایسے سلوک کی موفی خدا بھی نہیں دیتا نواز شریف کا کہنا تھا کہ جو قومیں خود احتصابی نہیں کرتی وہ حالات کے رحم و کرم پر ہی رہتی ہیں خود احتصابی کا بیغام ملک کے کونے میں پہنچائیں پنجاب کے پارٹی اہدداروں کے گرنڈ مشاورتی جاہ سے خطاب کرتے ہوئے نون لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر آزم نے کہا کہ بعض نقصانات زندگی میں پورے ہو جاتے ہیں لیکن بعض کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا پاکستان کی تاریخ میں اتنی تلخیاں نہیں آنی چاہیے تھی جتنی لائی گئیں نواز شریف نے کہا کہ قوم کو اس حالت تک پہنچانے والے کردار اور چہرے ہمارے سامنے ہیں ہمارا تو ایک منٹ میں احتصاب ہوتا ہے ملک کو قوم کو اس حال پہ پہنچانے والوں کا بھی احتصاب ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ جو شخص ملک کو لوڈ شیڈنگ سے نجات دلاتا ہے چار جج بیٹھ کر کروڑوں عوام کے منڈیٹ والے وزیر آزم کو گھر بیج دیتے ہیں اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض تھے اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے آلہ کار ساقب نصار اور آسف سعید خوصہ تھے نواز شریف نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ مریم نواز شریف حمزہ شہباز شریف سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بغیر کسی جرم کے جیلیں اور سختیاں بھگ دیں احسن اگوال، فرانہ سنہ اللہ، حنیف عباسی سمیت ہمارے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں نے کسی جرم کے بغیر ہی ظلم برداشت کیے ایمکیو ایم پاکستان کے رہنماؤں ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ سن میں تبادلے اور تقرریوں پر ہمارے تحافظات ہیں صوبائی اور قومی اسیملی کی حلقہ بندیاں درزی بٹھا کر کی گئیں مزید جانیں گے اس اپورٹ میں ایمکیو ایم پاکستان کے رہنماؤں ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ سن میں تبادلے اور تقرریوں پر ہمارے تحافظات ہیں صوبائی اور قومی اسیملی کی حلقہ بندیاں درزی بٹھا کر کی گئیں الیکشن کمیشن عام انتخابات کی تیاریاں کر رہا ہے سن میں انتظامی طور پر لیول پلینگ پیلڈ قائم نہیں ہوئی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے بتایا کہ ہمارے پانچ رکنی وف کی سیکریٹری اور چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ آج الیکشن کمیشن کے متعلقہ اہل کاروں سے ملاقات کی سیکریٹری الیکشن کمیشن سے ہماری ملاقات تھی سن میں تبادلوں اور تقرریوں پر تحافظات سے ہم نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا ہے فاروق ستار نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے تحافظات سے نگران وزیر اعلیٰ سن کو بھی آگاہ کیا ہے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے جس پر اب عمل ہوتا ہے یا نہیں بعد میں پتا چلے گا ایمکیو ایم کے رہنما کا کہنا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی حلقہ بندیوں سے مطالق بھی ہمارے تحافظات ہیں صوبائی اور قومی اسیملی کے حلقوں کی حلقہ بندیاں درزی بٹھا کر کی گئیں ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم نے مناسب سمجھا کہ نئی حلقہ بندیوں سے مطالق بھی الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیں اپنی مرضی کی حلقہ بندیاں کر کے پہلے مخصوص پارٹی کو فائدہ دیا گیا ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کا یہ بھی کہنا ہے کہ سکھر اور میر پور خاص میں ہمیں نقصان پہنچایا گیا ہم نے کہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کی زیادتی کا ازالہ ہونا چاہیے عالمی مالیاتی فنڈ نے پیٹرولی مسنوات کی سمگلنگ پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مطالبہ کیا مہانہ 143 ملین لیٹر پیٹرولی مسنوات اس سمگلنگ کو روکا جائے مزید احوال اس رپورٹ میں عالمی مالیاتی فنڈ نے پیٹرولی مسنوات کی سمگلنگ پر اظہار تشویش کرتے ہوئے مطالبہ کیا مہانہ 143 ملین لیٹر پیٹرولی مسنوات اس سمگلنگ کو روکا جائے میڈیا رپورٹ کے مطابق ذرائع ایف بی آر نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے وزارت خزانہ اور ایف بی آر سے رپورٹ مانگ لی اور پیٹرولی مسنوات اس سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اب تک اقدامات پر رپورٹ بھی طلب کر لی ہے تفصیلات کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ نے مہانہ 120,000 ٹن پیٹرولی مسنوات کی اس سمگلنگ پر اظہار تشویش کر دیا آئی ایم ایف نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سمگلنگ نہ رکی تو ریونیو شارپ فال بڑھنے کا خدشہ ہے ساتھ ہی ایف بی آر وزارت خزانہ کو ریونیو بڑھانے کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پیٹرولی مسنوات اس سمگلنگ سے کسٹم لیوی مد میں 10 عرب سے زائد نقصان ہو رہا ہے مہانہ 143,000,000,000 لیٹر پیٹرولی مسنوات کی اس سمگلنگ کو روکا جائے ذرائع نے کہا ہے کہ پیٹرولی مسنوات کی اس سمگلنگ بڑھنے سے درامدی بل میں کمی سے ریونیو شارپ فال ہوگا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی